سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی سزا موطلی کو نیب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اپیل میں استعداہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اسلام آباد ہائے کورٹ نے ایون فیلڈ ریف رضا کے حکم کو موطل کیا تھا سزا موطلی کے بعد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو جل سے رہائی ملی تھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چوہان شریف خاندان پر ذاتی حملوں پر اتر آئے کہتے ہیں کشمیری قوم عزتدار اور دلیر ہے کشمیریوں کے کچھ بے توکیر خاندان سے متعلق بات کی کرپشن کا نام طور طریقہ ہے تو ہمیں نہیں آتا وہ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے پچھلے جلاس کے بعد حمزہ شباز صاحب کے حوالے سے وہ کشمیری کے لفظ یوز کیا تھا میں نے دو دن میں یہ محسوس کیا کہ میرے کشمیری نسل کے بھائیوں نے بہت مائنڈ کیا کہ اس بے وقار خاندان کو اور اس بے توکیر خاندان کو اور اس بددیانت خاندان کے ساتھ ہمارا نام کیوں جڑا گیا میں نے تو کاس کے حوالے سے بات کی تھی لیکن وہ بھی مجھے کم از کم بڑی خوشی ہوئی پشتے دو دنوں میں کہ بہت سے ہزاروں کشمیری بھائیوں نے گلا کیا کہ کم از کم ہماری جیسی اعلی نسل کو ان جیسے بے توکیروں کے ساتھ نہ ملائیں تو میں ذاتی طور پہ آج کشمیری کاؤس کے دوستوں سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ان بے توکیر بد کردار اور بددیانت قسم کے خاندان کے جس نے کشمیری عوام اور کشمیری قوم اور کشمیری کاؤس کے پیٹ پہ جھورا کھوپا تھا مودی کے ساتھ یاری کر کے دلداری کر کے شراکتداری کر کے ان کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کبھی ان کا نام جو ہے وہ نہیں ملایا جائے گا اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سعاد رفیق اور شاہد خاکن اباسی ویکٹ کے دونوں جانب کل رہے ہیں ریلوے کو ایک سال میں خسارے سے نکالیں گے کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا دوستوں نے مدد نہ کی تو مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا اگر ہمارے دوستوں نے مدد نہ کی تو الٹی میٹلی ہمیں آئی ایم ایف پہ پاس جانا ہے آئی ایم ایف کی شرعہ سستی ہوگی کمپیرٹیولی یا تو دوست ہماری مدد کریں اور ہمارا ایمل وان اور ایمل ٹو چین میں سی پیک کا دورہ عمران خان صاحب کا بہت اہم ہے کبھی زمانتوں پہ اور کبھی این ارو پہ اور جنہوں نے ریلوے کو بھی تباہ کر دیا اصل میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے خواجہ سعید رفیق اور شاید خاکان عبادی سب سے بڑے پلئر ہیں ہمیں لوٹ کر معاشی طور پر لنگڑا لولا کر دیا ہے جس طرح چین نے چار سو چالیس چوروں کو گولی ماری ہے پاکستان میں بھی قانون کو اتنا آسان اور جلدی ہونا چاہیے کہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے کرپشن کی ہے ان کو سزا قرار واقع سزا دیجئے اور وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ چھارویں ترمیم پر بلیک میلنگ میں نہیں آنے والا سندھ میں کچھ وڈیرے اپنی ہریالی کی کوشش کریں گے تو برداشت نہیں کروں گا نون لیگ میں داسو ڈیمپر قوم سے جھوٹ بولا فراڈ سے یومیہ تیس کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جو آج ہم نے فورن ورلڈ بین کو وزید کرنے کے بعد آج مسلحین کمیٹی کی کمیٹی کو میں نے چیئر کیا ان کی طرف سے ان کی طرف سے انو سی آئی ہم نے اس کو کلیر کیا جب سے گورنن نے چارچ ہوڑا اور اپنی گورنن کی ریجیم کے اندر جواز شریف صاحب وارڈ کی حکومت نے اندر نے ہمیشہ پلان یہ کیا ہے کہ کریڈٹ کی وجہ سے کسی اوپ آنس میں کچھ نہ ملے آواؤں کچھ نہ ملے کیک بیکس ملے پروجیکٹ جلے ہو اور پاکستان ہمیشہ بیک فورن کے اندھیروں میں چلا جائے وارڈ فوٹنگ سے اپنے پلان منا لی ہے اس کا ہم اس کی ایکیوزیشن کے طرف جا رہے ہیں اس لاؤس کو کٹیل کرنے کے لیے جو پوسیبیلٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے فارم جمع کرانے کے لیے اسلام آباد کے نادرہ دفتر میں شہریوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے عام آدمی کے لیے سوچا نہیں تنقید اور مازاک آسان ہے سکیم کی ریگولیریٹی باڈی بنے گی یہ ریپورٹ دیکھئے تین ہو یا مرد اسلام آباد میں نادرہ کے بلو ایریا دفتر کے باہر نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے فارم جمع کرانے کے لیے کھڑکی تو رش رک گیا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے افتتاہ کے موقع پر حکومت کی ترجیحات بتائیں وزیر مملکت نے تنقید کرنے والوں کو جواب بھی دیا اس قوم کے باسی اس انتظار میں تھے کہ ان کو اپنے ملک میں اپنا سمجھا جائے اور یہ جو انیشیٹیو ہے جو خاص کر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے اس میں ون ونڈو سروس ان کو یہ بوقع دینا ان کو احساس دینا کم قیمت میں وہ تمام تر سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے قوم جمع کرانے کے لیے آنے والے شہریں جہاں سکیم پر خوش نظر آئے وہیں لمبی کتاروں اور سٹاف کم ہونے پر ناظرہ حکام پر برہمی کا بھی اظہار کیا صبح بچوں کو سکول چھوڑ کے صبح ایٹھو کلوک سے میں یہاں پر کھڑی ہوں سیون تھرٹی بیٹے کو ڈروپ کر کے ایٹھو کلوک ہم یہاں آگئے تھے اور لیکن چیئرمین وغیرہ اور یہ سارے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپننگ کیے آج وہ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں دس گیارہ بجے ان کو آن لائن کرنا چاہیے تھا اور جو پیسو کا سسٹم تھا وہ ان کو ایزی پیسو کی شاپ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کرنا چاہیے تھا نادرہ کے مطابق ہاؤسنگ سکیم کے فارمز جمع کرانے کا وقت صبح نو بجے سے شام چار بجے تک ہے ساٹھ دنوں تک فارم باشمول ہفتہ اور اتوار کو بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں ادھر بلوچستان حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے سیاسی جماعتوں نے رابطے شروع کر دی ہیں مزید افصالات جانیں گے بیورو چیف کوئٹا عیسیٰ ترین سے عیسیٰ ترین بتائیے گا تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں نے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے بلوچستان میں حالیہ زمینی الیکشن کے بعد تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے چونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علمہ السلام نے مزید زمینی الیکشن میں کامیابیاں حاصل کی اسی طرح جو تین اس وقت ممبران ہے اس کو الیکشنل کمیشن کی جانب سے ناہل کرا دیا گیا ان پر بھی بارہ اکتوبر کو انتخاب ہونے والے ہیں ان کے بھی جتنے کے چانسز پیفٹی پیوٹی ہے اس لئے کہ دونوں حکومتی ارکان سے ایک تو باپ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ایک ان پی سے تعلق رکھتا ہے تو اس طرح جو مزید کمی آ سکتی ہے اسی طرح جو بلوچستان حکومت ہے اس میں بعض لوگ بھی وزرعالہ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ وزرعالہ مزید رہے پچھلے دنوں بھی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی جو خبر لیکھ ہونے پر بعد میں تبدیل بھی کر دی گی مختلف سیاسی جماعتوں میں رابطیں جاری ہیں بہت شکریہ رینجز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر کے سیاسی جماعت کے ٹارکٹ کلر سمیت سترہ ملزمہ کے رفتار کر لیے دانیال سید سے مزید بات کریں گے دانیال آگاہ کیجئے گا رینجز کی کاروائیوں کے بارے میں مختلف مقامات پر رینجز نے کاروائیاں کرتے ہوئے سترہ ملزمہ کو گفتار کیا ہے گفتار ملزمہ میں ایمکی ایم لنڈن کا ٹارکٹ کلر سمیت لیاری گینگ وار کے دہشت گاہ سٹریٹ قائم اور منشیات پر سمیت یہ سترہ ملزمہ ہے لیاری کے علاقے موتکوں میں رینجز نے کاروائی کرتے ہو ایمکی ایم لنڈن کا ٹارکٹ کلر ہے محمود اور سنناٹا اس کو گفتار کیا ہے یہ ملزم چائنا کٹنگ ہوائی فائرنگ بہتر خوری اور ٹارکٹ کلنگ کی مدازد وارداتوں میں ملپس ہے جبکہ لیاری کے علاقے کلی میں رینجز نے کاروائی کرتے ہوئے گینگ وار کے دہشت گرد شہزاد سنناٹ کو گفتار کیا ہے جو اچلے کی فروانی سخیزہ اندوزی اور مختلف جرائم کی وارداتوں میں رینجز اور پولیس کو مطلوب تھا بہت شکریہ دانیان آپ کا اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ترسلات ذر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید افصالات چالیں گے بشیر چودری سے بشیر آگاہ کیجئے گا اس پیسے کے بارے میں جی وزریعظم عمران خان کی دیرست دارت آج اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مراہد دینے کے حوالے سے اور خاص طور پر وہ حکوم جو بیرون ملک سے ترسلات ذر پاکستان آتی ہیں ان کو بڑھانے کے حوالے سے ایک دامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا جس میں وزریعظم عمران خان نے جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے رکوم پاکستان بھیجنے والوں کو مراہد کی مندوری دی وزریعظم نے سٹیٹ بینک اور دیگر جو ان کے اثرائز دیلر ہیں ان کو اہدایات کی ہیں کہ اس ان مراہد پر عمل درامت کیا جائے اور اس حوالے سے جو ٹرانسیکشن کی حد ہے وہ ہر مہینے پندرہ سو ڈالرز تک وہ بڑھانے کی مندوری دی گئی ہے صحیح بہت شکریہ بشیر چوتری آپ کا کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار کے جانب سے رشوت طلب کے جانب پر خودسوزی کرنے والے رکشاہ ریور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی کراچی پولیس چیف امیر شیخ کہتے ہیں پولیس میں کالی بھیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا کراچی میں شارعہ فیصل پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے رشوت طلب کیے جانے پر خودسوزی کرنے والا رکشاہ ڈرائیور محمد خالد کی نماز جنازہ مارڈل کالونی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان اور راجہ ازر سمیت علاقہ مکینوں اور رکشاہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کراچی پولیس چیف نے بھی رکشا ڈرائیور کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی رکشا ڈرائیوروں کی جانب سے خودسوزی کے افسوسناک واقعے پر دیگر رکشا ڈرائیوریں بھی بولے اور کہا کہ تمام لوازمات مکمل ہونے کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکار رشوت طلب کرتے ہیں دوسری جانب پولیس نے واقعے کے دو مقدمات درج کر لیے ہیں پولیس کے مطابق سرکاری مدیت میں ایک مقدمہ خودکشی جبکہ دوسرا مقدمہ گرفتار اہلکار کے خلاف رشوت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے اور خبر آپ کو دیں گے اور کے پی کے کے طرز پر سہولتے دی جائیں اتجاج کرنے والی نرسز کا کہنا ہے کہ سندھ میں نرسز کے لیے فائیو ٹائر فارمولے کے فل فور منظوری دی جائے نرسز نے مطالبہ کیا ہے کہ نرسنگ اسکولز کو فل فور ڈی ڈی او پاور دے کر سندھ بھر میں نرسز کی چودہ ہزار نئی بڑتیاں کی جائیں کیمرمن بلاول چانڈیو کے ساتھ اور خبر ہے فیصل آباد سے جہاں گھریلو تنازے پر بدبخت بیٹے نے باپ اور چچا کے گلے کار دالے دیائی خان میں نامالوں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو شہید کر دیا فیصل آباد میں گھریلو تنازہ دو جانے لے گیا بدبخت بیٹے نے باپ اور چچا کے گلے کار دیئے تھانہ مرید والا کی حدود میں دو سگے بھائیوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا قتل ہونے والوں میں حاجی تانش اور محمد طالب شامل ہیں دیائی خان کے علاقے زفر آباد میں نامالوں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی جس سے ندیم نامی پولیس اہلکار شہید ہو گیا منڈی واہودین میں رشتہ نہ دینے پر نوجوان نے سترہ سالہ لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا شکرگر کے علاقے نورکورڈ روڈ پر کیری ڈپا اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا ایک شخص جہاں بھاگ موٹر سائیکل سوار سمیت تین افراد زخمی ہو گئے خاریاں کے مہری روڈ کے نزدیک موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا بنوں کے سٹی محلہ آباز محمد کے ایک چپس ٹور میں شورٹ سکر سے آگ لگ گئی لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ٹیکسلا میں ذاتی دشمنی پر 38 سالہ بادشاہ خان کو قتل کر دیا گیا لوہاہین لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں پنجاب اور ٹیکسلا کو ملانے والی شہرہ بلوک کر دی کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کی صورتحال کی بھارتی فوج کے ہاتھوں نے ہتے کشمیریوں کے قتل عام کے خلاف مقبوضہ وادی میں آج مکمل ہرطال رہی گزشتہ روز بھارتی فورسز نے زلہ کلگام میں نو کشمیریوں کو شہید کر دیا جبکہ پچاس سے زائد افراد کو زخمی کر دیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سکورٹی فورسز کی وحشیانہ کاروائیوں اور معصوم شہروں کے قتل عام کے خلاف ہرریت رہنماؤں کے اپیل پر مکمل ہرطال رہی گزشتہ روز بھارتی فورسز نے زلہ کلگام میں فائرنگ اور دھماکے کر کے نو کشمیریوں کو شہید اور پچاس سے زائد افراد کو زخمی کر دی ہرطال کی کال ہرریت رہنماؤں سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک کی جانب سے دی گئی ہے کل سری نگر کے لال چوک پر احتجاج کیا جائے گا ہرطال کے باعث بادی میں تمام تعلیمی ادارے دکانیں اور کاروبار بند رہے اور سعودی عرب نے اپنی سنگین غلطی کو تسلیم کر لیا ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جمال خاشگی کا قتل ایک سنگین غلطی تھی سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کا کہنا ہے کہ اقدام ایک بڑی غلطی تھی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے صحافی کی ہلاکت کا حکم نہیں دیا تھا اور وہ اس ساری کارروائی سے لائے سعودی بادشاہ شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان نے جمال خاشگی کے بیٹے کو ٹیلی فون کر کے ان سے تازیت بھی کی ہے خاشگی کے قتل پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا ہے سعودی عرب پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ مزید حقائق سامنے لائے ترکی نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے سامنے اس سلسلے میں کھلا سچ پیش کر دے گا اور ابھی آپ کو بتائیں گے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا قیمت ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 133 روپے 89 پیسے پر پہنچ گئی برطانی پاؤنڈ اور یورو کے ریٹ میں بھی مہنگائی ہو گئی تاہم اوپن مارکٹ میں قیمت مستحقم رہی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا قیمت اوپن مارکٹ سے بھی زیادہ ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں 17 پیسے اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 133 روپے 89 پیسے کا ہو گیا یورو 11 پیسے مہنگا ہو کر 154 روپے 17 پیسے کا ہو گیا جبکہ برطانی پاؤنڈ 52 پیسے مہنگا ہو کر 174 روپے 73 پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت مستحکم رہی ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن کے مطابق ڈالر کی قیمت فروغ 133 روپے 80 پیسے برقرار رہی تاہم یورو 5 روپے سستہ ہو کر 151 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے سستہ ہو کر 173 روپے 50 پیسے کا ہو گیا اور خطرہ ایک بار پھر ٹل گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ پانچویں بار موخر کر دیا گیا بجلی چوری آن لائن لاؤسز کو کم کرنے کی تجاویز نہ ملنے پر وزیر خزانہ عصد عمر برہم ہو گئے کہتے ہیں وزارت توانائی ایک ماہ سے تجاویز دینے میں ٹال مٹول کر رہی ہے اقتصادی رابٹا کمیٹی نے ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری موخر کر دی وزیر خزانہ عصد عمر کی زیر صدارت جلاس میں توانائی سمیت معیشت کے مختلف شعبوں کی کارکردگی پر غور کیا گیا عصد عمر کا کہنا ہے کہ وصولیوں کا عمل بہتر ہونے تک بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گا وزیر خزانہ عصد عمر کا کہنا ہے کہ ایسی سی کے بدھ کو خصوصی جلاس میں واجبات کی وصولیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا ایک ماہ سے وصولیوں کا عمل بہتر بنانے کا کہہ رہے ہیں نتائج نہیں مل رہے وزیر خزانہ نے ریکووری کی سفارشات نہ ملنے پر نرازگی کا اظہار بھی کیا انہوں نے ہدایت کی کہ وزارت توانائی لائن لاؤسز اور چوری کو کم کرنے کی تجاویز دے وزارت توانائی نے تحال تحریری تجاویز نہیں دی پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا حجم تو کم ہو گیا تاہم قومی پیداوار میں کم ہی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے تناسب کے مطابق پہلے سے زیادہ رہا سٹیٹمنٹ کے مطابق رمہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کے دوران پاکستان کو بیرونی خاتو میں تین ارب چھاسٹ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کے خسارے کا سامنا رہا جو گزشتہ سال سے نو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کم ہے تاہم رمہ سال تین ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی اے کے چار اشارہ سات فیصد ہے جو گزشتہ سال جی ڈی پی اے کا چار اشارہ چھے فیصد تھا جولائی سے ستمبر تک پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا حجم ستتر ارب اکتیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر رہا جو گزشتہ سال اس عرصے سے پانچ فیصد کم ہے رمہ مالی سال ملکی برامداد میں تین اشارہ چھے فیصد اضافہ ہوا جبکہ درامدی بل پانچ اشارہ نو فیصد بڑھ گیا تین ماہ کے دوران حکومت کو اشیا اور سرویسز کی برامداد سے مجموعی طور پر سات ارب سترہ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر حاصل ہوئے جبکہ درامداد پر پندرہ ارب اٹھانوے کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر خرچ ہو گئے اور تبدیلی سرکار کے آتے ہی ملک میں مہنگائی کا توفان برپا ہو گیا پرشاور میں دیگر اشیاں سمیت سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں شہری اور کاروباری طبقہ پریشان ہیں اسی بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں جنید عالم تیل مہنگا گوش مہنگا گیس مہنگی تو سبزی کیوں رہے سستی آلو چالیس سے ستر پیاس تیس سے ساٹھ ٹاماٹر پچاس سے سو اور کبھی دو سو روپے میں فروغ ہونے لگا سبزی فروش بھی ہیں کیمتوں سے پریشان مال جب زیادہ آتا ہے منڈی میں تو زیادہ سستہ ہوتا ہے جب کم آتا ہے تو پھر مہنگا ہو جاتا ہے شہریوں نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ ووٹ مہنگائی کے لیے نہیں دیا ڈالر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں رحم کرے حکومت غریب پر ڈالر کی قیمتیں بہت ہائی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے سبزی گیز بھیجلے کا بھیل سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے تو ہمیں سسیائی چاہیے مہنگائی نہیں چاہیے ہمیں سبزی مہنگی ملتی ہے ٹاماٹر مہنگے ہو گئے ہیں سب گوپی مہنگی ہو گی ہر چیز مہنگی ہو گی ہم کیا کریں گے ہم غریب لوگ کیا کریں گے کیا کھائیں گے شہریوں کو کہنا ہے کہ ریلیف نہ ملا تو بوکھے پیٹ سونا پڑے گا موجودہ مہنگائی نے ایک طرف عوام کی زندگی کو دشوار بنایا تو دوسری جانب کم گاکو کی وجہ سے سبزی فروشوں کی آمنی پر بھی کھلا ضرب ہے کامرامین عبدالعیمان کے ساتھ جنید علام 24 نیوز اتنی جنگ ہنسائی کے بعد موجودہ فیڈریشن کو مصطفی ہو جانا چاہیے یہ فرسٹیٹڈ ہو گئے ٹیم مینیجمنٹ کے آپ پلئر بھی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اقتدار جو چلا رہے ہیں برگیڈیر اور شہباز لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب یہ ہاکی جو ہے نا بہت نیچے جا چکی ہے اب اس کے اوپر اٹنا بہت مشکل ہے جس جگہ گراؤنڈ کے اندر مینیجمنٹ لڑنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے جا سکے تو میں تو ایک بات کہوں گا جتنے بھی ابھی تک یہ باہر گئے ہیں کھیلنے کے لیے جب واپس آئے کوئی نہ کوئی کنٹوورسٹی ہو رنگ آف پاکستان نے پاکستان میں انٹرنیشنل پروفیشنل رسلنگ ٹورنمنٹ منعقد کروانے کا اعلان کر دیا پاکستان انٹرنیشنل رسلنگ ایونٹ میں دنیا بھر سے بیس رسلنگ حصہ لیں گے جن میں فرانس، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے رسلنگ بھی شامل ہوں گے رینگ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف سید آسیم علی شاہ نے پاکستان میں انٹرنیشنل پروفیشنل رسلنگ ٹورنمنٹ منعقد کروانے کا اعلان کر دیا اسلامباد میں ایسی سی پی کی ذریعتمام انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فانانسنگ پر ورکشاپ ہوئی کمشنر ایسی سی پی نے کہا ہے کہ بے نامی اکاؤنس کو ایف ای ٹی ایف نے نہیں بلکہ ہمارے نظام نے شناکت کیا ورکشاپ میں سیکیورٹیز مارکیٹ انشورنس تکاپل اور نون بینکنگ فانانشل سیکٹرز کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ورکشاپ کا مقصد ایسی سی پی کی حال ہی میں نافذ کردہ انٹی منی لانڈرنگ ریجیم سے مطالق آگاہی فراہم کرنا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر ایسی سی پی شوزب علی نے کہا کہ پاکستان مصبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے بے نامی اکاؤنٹس کو ایف ای ٹی ایف نے نہیں بلکہ ہمارے نظام نے شناکت کیا اس کے باوجود بیشتر مالی امور پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہے تام آباد میں بڑھتی ہوئی وارتاتوں پر تمام تھانوں کے ایسے چوز کو شوک آز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اسے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے سغیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر آگاہ کے جگہ کب جواب طلب کیا گیا ہے ان سے جی 24 نیوز نے دس ماہ کی اسلامباد کی کارگردگی ریپورٹ شائع کی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسلامباد میں اب تک جو ہے وہ چہوری ڈکیٹی رہزنی اور چھینہ جھپٹی کی سات سو پنتالیس وعدہ سے ہو چکی ہیں جھپٹی میں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں اور تین سو چوریاں بھی ہو چکی ہیں جس پر ایس ایس پی آپریشن امین بخاری نے نوٹس لیتے ہوئے اسلامباد کے تمام باعث ساتھانوں کے ایس ایچ اوز کو شو کار نوٹس جاری کرتی ہیں اور انہیں دو ہفتے کی وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کارگردگی بہتر نہ بنائی تو پھر انہیں تمام ایس ایچ اوز کو کارگردگی بہتر بنانے کے ہدار کی گئی ہے سکھیر بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اٹھارہ سو پچانوے میں سنٹرل لندن میں قائم سٹی یونیورسٹی کلب آج بھی فعال ہے یہ یونیورسٹی کلب آکسفورڈ اور کاملش کے گریجوئیٹس نے قائم کی تھی کلب کے سیکرٹری جنرل ہسیتہ سننہ نائکہ نے وزیراسم پاکستان امران خان کو کلب کی اعزازی میمبرشپ کی آفر بھی کی ہے مزید بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے بلال آگاہ کیجئے گا اس پارے میں یہ بالکل سینٹر لندن کا علاقہ ہے سٹی یونیورسٹی کلب اٹھارہ سو پچھنوے کے اندر یہ کلب بنا شاید نام سے آپ کو یقینہ طور پر یہ لگا ہو کہ شاید یہ سٹی یونیورسٹی کا کلب ہے لیکن نہیں یہ اٹھارہ سو پچھنوے کے اندر کیمریج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے ان کی جانب سے یہ کیام پذیر کیا گیا تھا پاکستان کے اسلام آباد کلب اور لاہور کا پنجاب کلب جو ہے وہ اس کے ساتھ افیلیئیٹیڈ بھی ہے لنک بھی ہے اور خاص طور پر سری لنکا سے ہمارے ساتھ حسیتہ موجود ہیں جو کہ اس وقت یہاں سیکٹری ہیں what do you say about this club which is formed in 1895 i think so and how many clubs from pakistan link with this club and do you offer any other membership or link with any other club chanab club brothership and first the imran khan ordinary membership yeah i mean i'll be delighted to i've been explaining i have dealt with imran in the in the 80s during my younger days when i was a chief cashier in the full of in the full of cinema maybe if you meet i might sort of recall some of the memories i'll be delighted to to extend the facility to to imran i'll be delighted and the chanab club certainly i mean i'm looking at trying to pick up clubs from areas where we don't have representation and certainly you mentioned it to me i'll certainly look at it and contact them to see whether we can establish reciprocity جی بلکل اسگر علی جو ہیں فیصلہ باد chanab club کے سیکھتی ہیں اس وقت اگران دور پر ہم بھی کوشش کریں گے ان کی جو رابطہ ہے ان کے ساتھ ہو سکے ان کے لیے عزاز کی بات ہوگی کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان اس club کے جہاں سے وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ان کے ساتھ دوبارہ ممبر ہو انہی دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھیں تو وہ بھی اپنی یادیں تازہ کریں گے اور ساتھ ان کو بھی فقر محسوس ہوگا کہ یہ سب سے پرانا جو club ہے جو کہ اٹھارہ سو پچھنوے میں قائم ہوا اس کے وہ ممبر بنیں